اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بہی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیوں پیدا فرمائے ستارہ سولہ جولائی کی ویڈیو ہے اور شاہ محمد کا ڈیرہ ہے اور گلابی بچھڑی پیور گلابی پیور گلابی گلابی نوز لمبے کان گائے آم گروس گائے آپ دیکھ سکتے ہیں گائے نسل میں اچھی ہے گائے ایسے نہیں ہے گائے بھی گائے قوالٹی میں نسل میں اچھی ہے نیجے بچھڑی بڑی کمال کی ہے جنہوں بندوں کو فارمنگ کی سمجھ جائے آن لائن کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں جنروں کو وہ سمجھتے ہیں کہ بچھڑی کیسی چیز ہے گائے بھی بڑی خوبصورت ہے باقی نمبر شاہ محمد کا دے دیا ہے ریڈ ساری مناسب ہے پانچ گائیاں دکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے کلیپ پانچ میں سے تین گائیاں ڈیلیور کر چکی ہیں اور ایک جو ہے وہ دو سونے والی ہیں گائے آپ نے دیکھ لی کد کٹ گائے کا بہترین نیچے بچھڑی گلابی کلر میں بڑی پیاری یہ آگی چولیسہ نہیں گائے پیور چولیسہ نہیں نافجہ لر بھی بڑی ہے گائے کا کد کٹ بھی بڑا ہے وزن بھی بڑا ہے گائے کا آپ کے سامنے ہیں اور تھنچڈہ ماشاء اللہ بڑا کمال کا گائے کا تھنچڈہ ہے بڑے لوڑ اٹھانے والی گائے ہے شاہ محمد کہتا ہے کہ اس طرح کی گائے سے بچے لینے چاہیے دیسی بچے بے شک برامن کا بچہ لیں بے شک نکرا لیں بے شک سائی وال چولستانی لیں لیکن بریڈر کا بچہ ان سے لیں آپ کو انشاء اللہ بچے ان کے کمال کی ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی چیز ہے کوئی یہ آگی تیسرے نمبر پہ یہ بھی گائی ڈلیور کر چکی ہے میل فی میل بچے جو ہیں ان کا آپ کو بتا دیں گے جو بھی جنرل آپ سیلیکٹ کریں گے شاہ محمد بتا دیں گے اس کے نیچے صفیات بچہ ہے چولستانی گائے بلاک کلر کا تھن ایوان چیزیں ہیں دو لاکھ پینسٹ ہزار سے لے کے تین لاکھ پینسٹ ہزار پی تاکنی کی ڈیمانڈے کی ہیں شاہ محمد نے سستی سے سستی دو پینسٹ کی ہے اور زیادہ سے زیادہ تین لاکھ پینسٹ ہزار پی میرے دیکھنے میں یہ جو وزنی گائی ہیں تین چار پہلے نمبر پہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری گائی ہیں بڑی ٹاپ کی ہیں آپ کوئی بھی گائی سیلیکٹ کر لیں اور ریٹ بھی معقول ہے ریٹوں میں ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا بٹا ریٹ نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریں اس کے اندر کارگو بھی آپ کو فری ملے گی شاہ محمد کی طرف سے یہ آگی چوتھے نمبر پہ گائی یہ سونے والی ہے گائی کا کٹ کٹ بڑا ہے لیکن جب یہ ڈلیوری کے قریب جائے گی تو آپ کو اس کا چڑھا بتائے گا کہ گائی کمال کی ہے گائی ہیں شاہ محمد توری رکھتا ہے ریٹ بھی پیسے بھی اچھے لیتا ہے یہ بات نہیں ہے اس طرح کی گائی ہیں آپ کو منڈی سے نہیں ملتی اور اگر کوئی جنمر آ بھی جائے منڈی میں مل لینا بھی نہیں چاہیے منڈی سے منڈی سے دودھ والا جنمر ہرگز نہیں لینا چاہیے ڈیرے کا مال لے بے شک شاہ محمد سے لیں بے شک کہیں اور سے لیں لے کر لے ڈیرے کا مال جنمر کو چیک کریں چوائیاں کریں تھان وغیرہ چیک کریں منڈیوں کے اندر بڑا فیک کام ہے گائی ڈلیوری بھی نہیں گائنے کیا ہوتا اور اس کے ہوانے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے کاریگر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی باقی وڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں